بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین پڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحب زادہ آج اٹھارہ اگست دو ہزار اکیس تو یہ ہیں کوئی پروفیسر ہیدر آباد یونیورسٹی سے دیکھتے ہیں کہ کیا فرما ہلو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم میں عبدالعامان ناغراج پروفیسر سندھی یونیورسٹی جام شورے سے بات کرنا ہوں ایک گاہیں ہیں ہماری کاؤ اور اس کو ہم اس کو وہ موسواری ہو گئی تھی وہ کھنوالی تو آپ کا میں نے پروگرام دیکھ کر اس کو تھونگ اور سرسل کا تیل دیا لیکن اس کو تھوڑی سی خاسی رہتی تھی پہلے پہ جیسے وہ تھونگ اور تیل دیا تو وہ بالکل مرت ہو گئی جیسے وہ ساس میں تکلیف اور خاسی زیادہ ہو گئی بالکل ہو گئی اس کو اور لاک اور موں سے پانی آنا شروع ہو گیا ابھی تک وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں تھوڑا تا پانی پیا ہے اس نے صبح تو پھر میں نے آپ کے پروگرام کو دیکھ کر سلائن الیکٹری دی تھی اس کو اس کے بعد اب اس کو خاسی کچھ کم ہو گئی ہے خاسی کم ہو گئی ہے لیکن وہ جیسے ساس میں اس کو تکلیف ہو یا جیسے بندے کو گرمی لگ جائے سرکا ہو جائے جس کو ہم دم کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے تو میں نے کہا آپ سے رابطہ کروں اگر اس کے لیے کوئی مشورہ آپ کی گائیڈنس چاہیے تو بڑی مہربانی ہوگی ٹھیک اب وہ ایسے اس کو دم ہے جیسے گرمی لگ جائے بندے کو سرکا ہو جائے جیسے وہ کرتی ہے کھاتی کچھ نہیں بھلی پانی پیا تھا تھوڑا سا صبح اس کے لیے کوئی مشورہ کوئی ٹھیکہ یا کوئی دوائی تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی شکریہ لگ ساپ پروفیسور صاحب بھلی کرے آیا اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی پریگنٹ اگر نہیں ہے تو اس کو دو ٹھیکے لگانے ہیں ایکسینل آر ٹی یو اور دوسرا سولون ایم یہ تین سے پانچ دن لگائیں بلکل سانس اس کا بھال ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساری تکلیف دور ہو جائے گی اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا ٹھیک ہے یہ پریگنٹ نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے سولون ایم لگانا ہے اگر پریگنٹ ہے تو ایکسینل آر ٹی یو لگا سکتے ہیں وہ تین سے پانچ دن لگائیں انشاءاللہ بہترین سانس اس کا اور سانس لینا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو جس طرح ہو رہا ہے مجھے پت سمجھا رہی ہے اللہ فضل کرے گا ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر کوئی ظلم کرے اور نہ اسے رسوہ کرے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فی امان اللہ موسیقی